سنیے پھر آگے بات کریں گے ذرا اس سے پہلے ایک مطبعہ بولیں سبحان اللہ فرماتے ہیں میرے امام کہ وہ سویلا وہ سویلا نظار فلتے ہیں وہ سویلا نظار فلتے ہیں وہ سویلا نظار فلتے ہیں تیرے دیلے آئے بہار فلتے ہیں تیرے دیلے آئے بہار فلتے ہیں کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ صاحب حج کر کے آجاؤ مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے ان کو معلوم نہیں جب تک مدینہ جائے گا نہیں حج قبول نہیں ہوگا اور کئی لوگ کہتے ہیں صاحب آؤ قرآن کے باتیں کرتے ہیں کوئی قدر لے جارہا ہے حضور کی طرف لے جاتے ہی نہیں ہے جس کے دل میں عشق رسول نہیں تو کچھ نہیں اب سنیے آل حضرت کیا کہتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار فلتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے دربتل یوں ایخوار فلتے ہیں دربتل یوں ایخوار فلتے ہیں ہر چراغیں مزار پر قدسی ہر چراغیں مزار پر قدسی آئے 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 کیسے پسلوان آوار فلتے ہیں اور یہ شیر تو میرے خیال سے ساروں کو ہی پڑھنا چاہیے کیا اس گلی کا گدا ہوں میں جسم ہے اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جسم ہے مانگتے تا جدار فلتے ہیں مانگتے تا جدار فلتے ہیں مانگتے تا جسم ہے ایک بار آپ ہی پڑھے نا اس گلی کا جسم ہے اس گلی کا تھوڑی سی آواز اور نکالیں اس گلی کا اس گلی کا جسم ہے مانگتے تا جدار فلتے ہیں سفرِ حجرت ہے سرکارِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے سرکارِ صدی کے اکبر بھی ساتھ ہیں تو سرکارِ صدی کے اکبر فرماتے ہیں اتنے میں کہ حضور اب دشمن قریب آگیا ہے اور مجھے ان کے پاؤں بھی دکھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا صدی گھبرا ہو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور عدو کہتے ہیں دشمن کو اب سنیئے سرکارِ آل حضر کا شیر کیا فرماتے ہیں کہ جان ہے جان 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 ہے جان جان ہے جان جان عزتہ ہے جان 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 نکیہ اوئے کیوں آدو تشمن کیوں آدو کل دے غار فر دے کیوں آدو کل دے غار فر بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ تو ہم نے سنا ہے نا کل ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام حضور کے دربار میں ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں اور ستر شام کو آتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ واپس نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں سبحان اللہ ہونچا کہو کیا کہتے ہیں آلہ حضرت سنیے کہ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر اور اس کے علاوہ ناکھوں گل دے مزار پھرتے ہیں ناکھوں گل دے مزار پھرتے ہیں ناکھوں گل دے مزار پھرتے ہیں یہ میں نے کچھ اشار چھوڑ دیئے ہیں اور یہ آلہ حضرت نے پورا لکھا لیکن ابھی تک دیدار نہیں ہوا پھر آلہ حضرت نے مکتہ کہا اور جیسے ہی مکتہ کہا نا تو دیدار ہو گیا اب آلہ حضرت نے کیا کہا سنیے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں آلہ حضرت نے جیسے ہی کہا نا تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو کہا نا جیسے ہی تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جیسے ہی یہ کہا نا حضور کا دیدار ہو گیا آلہ حضرت نے پڑھنے والوں کو یہی پڑھنا چاہیے جو آلہ حضرت نے لکھا ہے اب ان کے کسی عاشق نے کہا کیا اگلا شعر یہ پڑھئے کیا کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کلام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اسی طرح پہ نیازی صاحب کا ایک کلام ہے ذرا وہ سنیے گا محبت سے بولو ایک بار سبحان اللہ توجہ آپ کو پوری ادھر ہونی چاہیے سبحان اللہ اب نیازی صاحب کیا کہتے ہیں سنیے تھوڑا آسان کیا ہے مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں کیوہ مانگی نے کا شعورww جو بیتے ہیں میرے آقا ضرور دیتے ہیں ہم نیازی ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں کہ تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں کہ تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں دامنے دل پچھارے بیٹھے ہیں دامنے دل پچھارے بیٹھے ہیں آبی جاہو کے دیتے ہو جائے ہیں آبی جاہو کے دیتے ہو جائے ہیں آبی جاہو کے دیتے ہو جائے ہیں تیری محفل سجاد بیٹھے 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 ہیں جو تیرے دلدل پچھارے بیٹھے ہیں جو تیرے دلدل پچھارے بیٹھے ہیں اور ہم کو بلوائی مدینے میں آمین تو کہلو جانا ہے نا تو بولیے نا ہم کو بلوائی مدینے میں ہم کو بلوائی مدینے میں آس کب سے لگائے بیٹھے ہیں آس کب سے لگائے بیٹھے ہیں آس کب سے لگائے بیٹھے ہیں نا رہی تک لگائے